بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نابدو ایک رستہین آج خان صاحب کی فیملی علیمہ باجی جنبیلی خان صاحب کو ان کے ذریعے پتا چلا کہ جو یہ فیڈل حکومت اور یہ پنجاب حکومت جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی پجزی بانک کی گئی یا کی جاتی ہے ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا یا وہ ایسائی دیکھ نہیں دی جا رہی یا جو ان کی جیل کے اندر ان کی حقوق ہے وہ نہیں دیا جا رہی تو میں آپ کو ورن ہی دے رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی اس بارے میں کہ خان صاحب کی ملکاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی یا خان صاحب ایک کھانے کے بارے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی شکایت آئی یا خان صاحب کی انسائیس کے حوالے سے کوئی شکایت آئی یا بجلی بازگرین کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی شکایت آئی تو دن تو آپ ایسے ہمیں گن رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے دن گن رہے ہیں تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہے ہیں ویسے بھی میں نے آپ کو ایک انشاءاللہ پہلے سے بتایا ہوں گا کہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کیس طریقہ پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ بھی اس حکومت سے جان چھلانی ہے وہ جنہوں نے مینڈٹ چوری کیا ہے یہ بھی واپس لے رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے ثابت کیا انشاءاللہ اب میں آپ کو ایوامن دے رہا ہوں یہ ڈھی چوک کے بعد اگلا جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے وہ صرف ایک ہے اور آپ گھلیکاپٹر بھانے کا مقابل نہیں ملے گا یہ بھی آپ یاد رکھیں آپ اس بات میں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمارا لیڈر عمران خان اور ہماری پارٹی اور ہماری تحریک ہمیشہ پورا مان رہی ہے آپ میں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پورا مان نہ رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ کیا جائے جو بیسی کے لیے آپ ڈیزار کرتے ہیں اور میں اس کے علاوہ پوری قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر جن لوگوں نے عمران خان سے غداری کی ہے بلدلی کی ہے اور یہ فلافر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں چاہے سوشل میڈیا پہ چاہے میڈیا پہ تو ان لوگوں کے بارے میں تاریخ میں ایک لفظ ہے اور وہ ہے غدار انہوں نے غداری کی ہے چاہے بلدلی کی وجہ سے کی ہے چاہے یہ پیسے دے کے بکے ہیں ان کی کوئی گھنچائش نہیں ہے ہماری پارٹی میں ہماری پارٹی میں الحمدللہ ہمارے پاس وہ لوگ آ چکے ہیں جو بہادر ہیں جو نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو اس پارٹی کا آساسہ ہے اور انشاءاللہ اب ان حالات میں جو لوگ املج ہو رہے ہیں یہی ہماری لیڈرشپ ہے اسی میں آگے آنا ہے اور اس پارٹی کو سنبھالنا ہے یہ پارٹی انہی کی ہے یہ پارٹی انہوں نے ٹیک آر کرنی ہے ہمیں غداروں کی بودلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ مل کر اپنے تحریک اپنا نظریہ اور اپنے مقصد کے ذات جس طرح انشاءاللہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمیں اپنی مردل انشاءاللہ ملے گی سب کا شکریہ سب کا شکریہ